ہلو دوستو آج ہم توتو کے لیے ایک فوڈ بنانے لگے ہیں چلیں تیار کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں ایک فوڈ تیار ہے اب ان کو سرکرتے ہیں چلیں تیار کریں یہ دیکھیں صاحب توتے کتنے شوق سے کھا رہے ہیں یہ جو میرا کاکٹل کا پیر ہے نا اس کو ایک فوڈ بہت سے یاد اپساندہ ہے اگر اس کو پورا دن بھی دینا تو کھا لے گا ایک فوڈ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزے سے کھا رہے ہیں سارے چلیں ان کو سرف کر لیا آپ اتنی دیر میں دانہ ساف کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سیٹ کلینر مشین بھی آج میں اپنا دانہ ساف کرنے لگا ہوں تو یہ دانہ ساف کرنے والی مشین ہے تو ایک سائٹ پہ اسے گن جاتا ہے اور دوسری سائٹ پہ ساف دانہ جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے برڈز کے لیے جونسی مٹی بھی گہرہ ہوتی ہے وہ بھی ایک سائٹ پہ چل جاتی ہے تو دانہ بلکل ساف ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ بھی ساف کر کے تو برڈز کو ڈالا کریں دانہ تو یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ ساف چلا گیا ہو گیا ہے دانہ کتنا ساف ہو گیا ہو گیا ہے تو دوسری سائٹ پہ جونسا ہوتا ہے وہ گاند ہو جاتا ہے تو اب یہ اتنا زیادہ ساف ہو گیا ہے ہلو دوستو یہ جونسی آپ نے ہمارے پیر دیکھے تھے ان کا ایک ہمارے پاس بچہ ہے تو اس کے لیے ہم فیڈ بنا رہے ہیں تو فیڈ بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ان کے فیڈ کو اچھی طرح کر کے بوائل بغیرہ پانی تو پھر اس کو اچھی طرح میش بغیرہ کر کے تو پھر اس کو نہ زیادہ ہارڈ ہو نہ زیادہ لیکویڈ ہو تو پھر ان کو اچھی طرح میش کر کے تو پھر ان کو سرف کیا کریں تو میرے پاس اب یہ بن گیا ہے یہ نوزل بغیرہ لگا کے کچھ لوگ نوزل لگاتے ہیں کچھ لوگ نہیں لگاتے تو نوزل زیادہ چھی رہتی ہے تو اسے ہی فیڈ اچھی طرح ایزی لی بندہ دے سکتا ہے تو اب فیڈ بن گیا ہے تو اب اس کو اس میں بارکے تو پھر اس کو دیتے ہیں فیڈ ویسے تو یہ بہت مشکل سے فیڈ لیتا ہے تو لیکن دینی تو اس کو لازمی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم نے نہ دی ایک ٹائم فیڈ تو یہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا دوستو یہ بن گیا فیڈ تو آئیں اس کو دیتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارا راہ تو یہ بہت مشکل سے ہی نہ فیڈ لیتا ہے تو اس لیے اس کو ایک ٹائم لازمی ہے فیڈ وگیرہ ہم نے تو اب دو ٹائم کر دی ہے تو اس کو اس طرح سے پکڑ کے تو پھر ہی دینی پڑتی ہے ویسے تو یہ بھاگتا ہے تو اس کو لازمی ہے فیڈ دینا تو اس طرح دے لیا کریں ہاں فیڈ یہ ابھی تو بھاگ رہا ہے لیکن وہ دکھاتا نہیں ہے اس لیے اس کو فیڈ ہم اس سے ہی دے رہے ہیں تو یہ جونسی ہے نا ہماری گری کی فیمیل ہے اور اس کا نا فیکٹ ہے تھوڑا سا اس کی نا کرتن جونسی ہے نا وہ تھوڑی ساری نا ٹیڑی ہے اور ویسے یہ کچھ نہیں کہتی ہے بچے بھی کھیلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ لیے ٹیم کا یہ ہوتا ہے یہ نا بیمار ہو گیا ہو گیا ہے اور اس کو نا میڈیسن دے لیتے ہیں آپ سب بھی دعا کریں جلدی سے ٹھیک ہو جائے یہ دیکھیں گری کے کام پہ بھی میں جاؤں ادھر پیچھے پیچھے آ جاتا ہے ٹیم برڈ چونس ہوتے ہیں ان کی یہی خاص بات ہوتی ہے اس کے ساتھ اب میل لے کے آنگا ایک یہ ابھی تو ڈڑتا ہے کیونکہ بمار تھا تو اس لیے ڈار رہا تھا ابھی دعا کریں جلدی سے ٹھیک ہو جائے چلیں رات ہو گیا ان کے لیے تو ابھی سردی ہے تو ویسے بھی جونس ہے وہ را جونس ہے ابھی بیمار ہے تو ان کو کور کر کرنا ہوتا ہے لازمی اور چلیں ان کو کور کر لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے صبح اگر آج کا ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہوا تو لائک اور سبسکرائب اور بائل ایکن کو کلک کر دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں